بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدن للناس بینات من الہدہ والفرقان من شہد منکم الشہر فلیسون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ جل شانہو و تم بیسانوکا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں مقدس ترید مہینہ عطا کیا جس کے شب و روز اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں جس کے تین عشریں رحمت اغفرت اور دوزق سے حجات کی عشریں اگر ان تینوں کا مانا دیکھا جائے تو مانا ایک ہے وہ یہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتا ہے کرم فرمانا چاہتا ہے اور ان کے لئے جنت کو حلال بنانا چاہتا ہے عظیم بھائیوں اور بہنوں اور تمام ناظرین آج کی مختصر سے گفتگو میں آپ کے خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہو اللہ جللہ شانو و تم محسانو نے بندہ مومن پر یہ جو کرم کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے اس کی کتنی برکتیں ہیں اور اس کی کتنی عظمتیں ہیں میں الحمدللہ ان عظمتوں سے اور ان برکتوں سے خود پیدیاب ہو رہا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ ہر روز کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی پیغام دیا جائے قرآن کریم فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ کا انشاد اگرامی ہوا رمیہ کہ یہ وہ مہینہ مبارکہ ہے جس میں اللہ جللہ شانو و تم محسانو نے قرآن کریم کو نازل کیا اور لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل جو شخص اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمارے لیے جتنے بھی حکام نازل فرمائے ہیں ہماری بہتری کے لیے ہیں لیکن آج میں آپ سے صرف اتنی بات حرز کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے اللہ دوزخ سے ہوئے دور کرنا چاہتا ہے اللہ جنت کے ہوئے قریب کرنا چاہتا ہے ہمارا بھی تو کام ہے اللہ تعالیٰ نے اگر جنت کی طرف برایا ہے تو ہم جس کو معبود مانتے ہیں جس کو خالق و مالک مانتے ہیں یہ ہماری جان کا مالک ہے ہمارے مال کا مالک ہے ہماری عزتوں کا مالک ہے ہماری ہر چیز کا مالک ہے ان اللہ علا کن لشین قدیر جس کی شان ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے میرے بھائیو اسی مالک کی قائدات نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم اس کے روزے رکھو اس ماہ مقدس کا احترام کرو اس ماہ مقدس کی حرمت کا خیال رکھو جس نے اس مہینے کا خیال نہیں رکھا وہ سرزر خسارے میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیاء کریمہ ہمیں بتائی ایک نہیں دوسری بھی ہے یہ اللہ جو اللہ جو نشانوں و تم بیسانوں کے فرامین ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے اب روزہ ہے کیا ہم نے یہ سوچا کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے نہیں میرے بھائیو صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے ہاں یقینا کھانے پینے سے بعد رہنا جو مقررہ اوقات ہیں ان کے درمیان یہ ایک پارٹہ فروزہ ہے لیکن جو اس میں اس کی جو اصلیت اور طاقت ہیں وہ جھوٹ سے بچنا فریب سے بچنا دغا سے بچنا شغل خوری سے بچنا غیبت سے بچنا ظلم کرنے سے بچنا شوری کرنے سے بچنا کسی کا حق مارنے سے بچنا کوئی کسی کے ساتھ برائی کرنے سے بچنا کسی کا برا سوچنے سے بچنا بدگمانی سے بچنا یہ ساری کی ساری اس روزہ مبارک جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس روزہ کی طاقت ہے اس روزہ کی روحانیت ہے اس روزہ کی روح ہے جس شخص نے یہ نہیں کیا ہے اس بندے نے صرف اور صرف ایک بھوکا رہا ہے اب آپ دادا فرما لیجئے کہ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے پھر اللہ جلنشانو وطم محسانو اس پر کس طرح کرم کرتا ہے ایک فرمان میرے اس وقت فوراں زہر میں آیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ مبارک وآلہ آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہے جنہیں حضور نے مانگ کے اللہ سے لیا ہے وہ ایک دن حاضر ہوئے روح البیان میں اس واقعہ پر اس حدیث کو نقل کیا گیا اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ آپ کو حدیث مل سکتی ہے آمینہ قلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پریشانی کے عالم میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حضور نے اشارت فرمایا عمر کیا غلطی ہو گئی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں روزہ رمضان ربارک کی رات کو یعنی دن کی بات نہیں میں کر رہا رات کو چونکہ شروع شروع میں ایسا تھا کہ اس ماہ مقدس کے اندر دن کو اور رات کو ایک تو یہ کہ بیوی کے قریب جانا رات اور دن دونوں پورے ماہ مقدس میں جائز نہیں تھا ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جب افتاری کر لی اس کے بعد اگر کسی بندے کی آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے کے بعد جیسے اٹھا تو روزہ شروع ہو گیا تو یہ تو بڑی سختی اور بھاری چیزیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی آقا مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے کہ رات کو میں بس بیوی کے پاس تھا تو رات کو صحبت ہو گئی بیوی سے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صاحب مبارک وآلہ نے آپ کو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا بس ابھی یہ بات تکر رہے ہیں تو دیکھا دوسرے صحابہ ربی چند وہ بھی آگے اور اس کے یا رسول اللہ اس طرح کی یہ غلطی ہم سے بھی ہو گئی اب دو چند صحابہ سے غلطی ہو گئی خالق کے کہنات میں قرآن نازل کر دیا اے پیارے مابو یہ تیرے جان حصار یہ تیرے وفادار یہ تیرے غلام یہ تیرے چاہنے والے یہ تجھ سے محبت کرنے والے یہ تجھ سے پیار کرنے والے یہ تیرے نام کی مالا جپنے والے تجھ سے شب و روز تیرے دیدار کے طالب تیری تیری نظر کے طالب تیرے چہرے کی ذیا کے طالب تیرے وضرخِ بدہا کے طالب تیرے چہرے کی اس نور و ضیا کے طالب ہر وقت تیرے طالب رہتے ہیں اے حبیب میں نے ان کے لئے آج ایک قانون بدل دیا ہے احل لکم لیلت السیام فرمایا میں نے ان کے لئے احل لکم لیلت السیام رفض علیہ نسائے کم ہن لباس لکم و انتم لباس لہنہ اے محبوب آج کے بعد میں نے ان کے لئے عورتوں کے عورتوں کو رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشکبری عطا فرمائی تو بتایا یہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دو سیحاب میں نے اس کی حضور کے دل میں خیال آیا خالقِ کائنات نے جبریل کو بھیج دیا فرمایا کہ میرا محبوب اپنے محبوبوں کے لئے فکر مند ہے پریشان ہے محبوب کو ہم نے پریشان نہیں ہونے دینا جبریل میرے محبوب کو جا کے کہہ دو ان غلاموں کو خوشکبری دے دیں کہ اب دن کے وقت بیوی کے قریب نہیں جائیں کہ روزے کی حالت میں راتوں کو میں نے حلال کر دی ہے ان کے لئے یہ اللہ جلنہ شانو وطمہ احسانو نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے لئے قیامت تک آنے والوں کے لئے صرف صحابہ کے لئے نہیں قیامت تک آنے والوں کے لئے یہ نام کر دیا دوسرا ایک صحابی تھے ابن قیس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ان کا معاملہ کوئی اور تھا وہ ایسا ہوا کہ وہ کام میں تھک ماندے آئے آکے بھی مفتاری کی ساتھی آنکھ لگ گئی اٹھے تو کھانا نہیں کھایا تھا بیوی اٹھایا کھانا دینے کے لئے جب اٹھے تو کہنے لگے اب تو روضہ شروع ہو گیا دو دن مسلسل ہو گئے ان کو رضا رکھتے ہوئے صبح و کام پر گئے وہیں بھی ہوش ہو گئے اللہ جللہ شانو و تمہیں سانو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانہ اقدس سے اس طرح ان کے لئے یعنی تمام لوگوں کے لئے ان کی اس محنت اور اس پر اللہ کو رحم آ گیا تو یہ قانون بدل دیا اب کوئی وہ مسلسل دو دن روضہ بھی نہیں رکھے گا راتیں بھی بڑھا دی کہ سہری تک کھانا کھا سکتے ہو سو بھی جاؤ کوئی بات نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ رمضان مبارک کی خوبصورتی ہے اس ماہ مقدس کو ہم نے گزارنا کیسے طرح ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کا احترام ضروری ہے جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ شخص اگر مومن یا مسلمان بھی ہو تو وہ بھی خسارے میں رہتا ہے اور اگر کوئی احترام مجوسی بھی کر لے ایک مجوسی نے احترام کیا کیا کہ اس کا بیٹا سریعام کھانا کھا رہا تھا بیٹے کے موں پر تھپڑ رسید کر دیا کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا مسلمان مسلمانوں کا ماہ ہے مقدس یعنی رمضان مبارک ہے تو بیٹا تھپڑ کھانے کے بعد اپنے باپ سے مخاطب ہوا کہا ماں آپ بھی تو سارا دن کھاتے رہتے ہیں کہا کہ بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن اندر چھپ کے کھاتا ہوں تو سریعام کھا رہا ہے تو ماہ مقدس میں مسلمانوں کے اس مہینے کا احترام سریعام بد احترام ہی کر رہا ہے اس لئے احترام کے خلاف بات کر رہا ہے لہذا مجھے غصہ اس لئے آیا بس وہ بندہ وہ مجوسی تھا احترام رمضان کی اس برکت کی تفیل مر گیا کسی نے خواب میں دیکھا اچھا کیا ماجرہ بنا کہنے لگا کہ میں بس اس ماہ مقدس کے احترام کی صورت میں مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے دولت ایمان اطا کر دی تھی اور دولت ایمان کے تفیل آج میں جنت میں ٹیل رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں جہاں جہاں تک میری عباد جا رہی ہے آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ اللہ کے اس ماہ مقدس جو مہمان ہمیں اللہ تعالی نے اطا کیا ہے اس کا احترام کریں اسے پیار کریں اسے محبت کریں اس کے اندر نیکیوں کی بوچھاڑ کر دیں صبح و شام ذکر درود و سلام طلابت قرآن اور نیکی کرنا خیرات کرنا صدقات کرنا اور ہر وہ کام جسے اللہ راضی ہو جائے وہ کریں انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا جنت کے دروادے کھل جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ